ایک مہینے سے زیادہ وقت سے جاری جنگ کے بیچ اب روس کا پلان یوکرین کے تیل بھنڈار کو ختم کرنے کا لگ رہا ہے اسی لیے خارکیو، جتھمر اور کیو میں تیل ڈپو پر حملوں کے بعد اب روس نے یوکرین کے پشچمی حصے کے شہروں پر دھاوا بول دیا روسی سینہ نے الویو میں مسائلوں سے تاور توڑ کئی حملے کیے جن میں ایک مسائل نے وہاں ایک بڑے تیل ڈپو کو نشانہ بنایا مسائل کے حملے سے وہاں بھیشن آگ لگ گئی اونچی لپٹوں نے پورے تیل ڈپو کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جلے ہوئے تیل سے نکلا دھواں شہر کے دوسرے حصوں کی اور بڑھتا دکھائی دیا روس کے حملے کے بعد تیل ڈپو میں لگی آگ بجھانے کے لیے دمکل کرمیوں کی ایک بڑی ٹیم جڑ گئی آگ بجھانے کے لیے پانی کی تیز دھار چھوڑی گئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اور بڑھکتی گئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد بھی تیل ڈپو میں لگی آگ کو بجھائے نہیں جا سکا بٹھائے گیا کہ وہاں ہوئے حملے میں پانچ لوگ گھائل ہو گئے روس نے لویو پر یہ حملہ شنیوار کو کیا جس کی تباہی کا ویڈیو دو دن بعد سامنے آیا اور ایسی ہی تباہی شہر کے کئی حصوں میں بھی مچی جہاں روس کی طرف سے چھوڑی گئی مسائلوں نے سب کچھ نے اس نابوت کر دیا کیونکہ کچھ ہی منٹوں کے اندر روس نے ایک کے بعد ایک کئی مسائلیں شہر پر برسا دی لویو پر روس کے اس تابڑ توڑ حملے نے سب ہی کو چوکا دیا اصل میں روسی سینہ اب تک یوکرین کے پورو کے شہروں کو نشانہ بنا رہی تھی لیکن اب اس نے یوکرین کے پشچم کے شہر پر بھی دھاوا بول دیا پولنڈ کی سیما کے پاس بسا یہ شہر اب تک بھیشن حملوں سے بچا ہوا تھا لیکن روس نے اس شہر کو ٹھیک اسی دن نشانہ بنایا جب امریکہ کے راشترپتی بائیڈن پولنڈ میں موجود تھے تبھی روس نے لویو میں تیل ڈپو کے علاوہ لڑاکو ویمانوں کی مرمت کرنے والی ایک ورکشاپ اور یوکرین کی سینہ کے ہتھیاروں کے گودام کو بھی مسائل سے اڑا دیا لیکن روس کا سب سے بڑا حملہ تیل ڈپو پر ہوا جس نے اسے پوری طرح ختم کر دیا بتایا گیا کہ روسی سینہ ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت ایک کے بعد ایک تیل ڈپو کو تباہ کر رہی اور ایسا کر کے وہ یوکرین کی سینہ کو تیل کی ایک ایک بوند کے لیے ترسانا چاہتی ہے کیونکہ تیل ہی نہیں رہے گا تو یوکرین کی سینہ کے ٹینک بختربنگاڑیاں لڑاکو ویمان سب کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ روس اپنی مسائلوں سے یوکرین کے ان شہروں پر زیادہ حملے کر رہا ہے جہاں تیل کے بھنڈار بنایا گئے ہیں لویو پر حملے کے ترند بعد ہی روس کی مسائلوں نے لیوٹسک شہر میں بنے ایک بڑے تیل ڈپو کو بھی تباہ کر دیا آئی تصویروں میں تیل ڈپو پوری طرح آگ کی لپٹوں میں گھرا نظر آیا جس کے بعد یوکرین ایمرجنسی سرویس کی ایک ٹیم وہاں پہنچی جس نے وہاں لگی بھیشن آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی پائپوں کی مدد سے آگ کے اوپر پانی کی بوچھانے چھوڑی گئیں کئی دمکل کرمی ایک ساتھ مل کر تیل ڈپو میں لگی آگ بجھانے میں جڑ گئے لیکن بجھنے کی جگہ وہ اور بڑھتی گئے کئی گھنٹوں تک آگ کو بجھانے کی کوشش جاری رہی دن کے وقت تیل ڈپو میں لگی آگ رات ہونے تک دھدکتی رہی حالکہ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ کو بجھایا جا سکا لیکن تب تک اس نے ایک بڑے علاقے کو راک کے ڈھیر میں بدل دیا ادھر روسی سینہ نے کیو پر اسکندر مسائل سسٹم سے حملے تیز کر دی جس کا ایک ویڈیو بھی روس کے رکشہ منترالے کی اور سے جاری کیا گیا جس میں مسائل سے ہوئے دھماکے کی وجہ سے وہاں آگ کا ایک بڑا گولہ اٹھتا دکھائی دیا یہ دھماکہ اتنا بھیانک تھا کہ اسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں کوئی جوالا مکھی پھٹا ہو اور دھماکے کے اثر سے آسپاس کی زمین اس طرح ہل اٹھی جیسے سنامی کے وقت سمنر میں لہریں اٹھتی ہیں یہی نہیں کافی دیر تک وہاں سے دھدکتے ہوئے شولے آسمان کی طرف اٹھتے دکھائی دیئے اور اس کے بعد دھویں کا ڈراؤنا غبار پھیل گیا روسی سینہ نے اسکندر مسائل سسٹم سے کیے اس حملے میں یوکرین کے ایک ائر ڈیفنس سسٹم کو دھوست کرنے کا دعویٰ کیا مہی روس نے راجدانی کیو میں یوکرین کی سینہ کی کچھ گاڑیوں پر سٹرائک کر دی یہ حملہ روس کی فوج نے آسمان سے کیا جس کی کچھ تصویریں میں سامنے آئیں جن میں صاف دکھا کہ روس نے کیو کی سڑکوں پر کھڑی یوکرین کی فوج کی دو گاڑیوں کو بم سے اڑا دیا اس حملے کے لیے روس کی سینہ نے آسمان سے اپنے شکار کو سٹیک نشانے پر لیا یوکرین کی سینہ کی دو گاڑیوں کے ٹارگٹ پر آنے کے بعد روس نے اپنی رڑنیتی کو اصلیت میں اتارا اور ان پر بم برسا دی اس حملے کے فوراں بعد یوکرین کی فوج کی ان دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور ان کے آس پاس موجود چیزیں بھی تباہ ہو گئی اور روس کی سینہ نے یوکرین کی راجدانی کیو میں گھسنے کا دعویٰ کیا جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی روس کیو پر قبضے کی کوشش میں جھٹا ہے اور اب اس نے شہر میں گھسنے کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں روسی سینہ کیو کے ایک حصے میں تیزی سے داخل ہوتی دکھی روس کی طرف سے جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں ٹینک اور بختربند گاڑیاں ایک ندی پر سینہ کے بنائے پل سے گزرتی نظر آئیں ندی پار کرنے کے بعد روسی سینہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی اس دوران کئی بختربند گاڑیاں اور ٹینک سڑک کے کنارے کھڑے دکھائے دیئے جن پر انگریزی کا وی اکشر لکھا تھا یہی نئی روس کی سینہ نے کیو میں گھسنے کے بعد وہاں کے ایک علاقے میں ریڈار بھی لگا دیا تاکہ دشمن کی مسائلوں کا وقت رہتے پتہ لگائے جا سکے ویڈیو کے آخری حصے میں روسی سینہ کی طرف سے دشمن کے ٹھکانوں کو دھست کرنے کے لیے مسائل تک داگی گئی اور تو اور آسمان سے دشمنوں کی ٹو لینے کے لیے وہاں ڈرون بھی تینات دکھے اس بیچ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ روس نے لگاتار کئی حملے کر ان کے شہروں کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے جس کا ایک ویڈیو بچہ سے سامنے آیا جس کے ذریعے یوکرین نے روس پر نرسنہار کا آرو بھی لگایا یوکرین کی طرف سے جاری کیے ویڈیو میں پورا شہر شمشان کی طرح نظر آیا ہر طرف بربادی ہی بربادی دکھائی تھی کہیں گاڑیاں جلتی دکھیں تو کہیں گھروں کی شکل بدل گئی وہاں ایک بیلڈنگ کا تو ایک بھی کانچ صحیح سلامت نہیں بچا شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کی جگہ سینہ کے ٹینکوں نے لے لی اور کئی علاقوں میں آگ کے شولے دھدکتے دکھیں جس کے بعد اپنی جان مچانے کے لیے لوگ وہاں سے پیدل ہی نکل پڑے حالات اتنے برے تھے کہ وہاں ایمبولنس تک نہیں آ سکی جس کے بعد گھائلوں کو ان کے ساتھی اٹھا کر اسپتال تک لے گئے ادھر یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ روس نے اپنی طاقت کا پردرشن کیا اس کے لیے روس کے رکشا منترالے کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور دوسری مشینوں کی طاقت کو روس نے دکھایا ویڈیو میں ایک ایسا ریڈار بھی دکھایا گیا جو سیکڑوں کلومیٹر کے دائرے میں ویمان کی سیما اور اس کی اڑان کی اونچائی تیہ کرنے میں اہم بھومی کا نبات آئے ویڈیو میں اس ریڈار کے علاوہ روس کی فوج کا ایک ٹرک دکھا جس پر اس کا جھنڈا لگا تھا روسی سینہ کا ایک ٹینک بھی اس میں شامل رہا جو دشمن پر داگنے کے لیے کئی مسائلیں لاتا نظر آیا روس نے یہ قدم دشمن کو یہ دکھانے کے لیے اٹھایا کہ وہ اس کے گھر میں گھس کر کس حد تک تباہی مچا سکتا ہے بریٹن نے دعویٰ کیا کہ روس نے جنگ کے دوران کالا ساغر میں یوکرین کے کئی تٹوں کو گھیر لیا ہے یعنی ایک طرح سے ان پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمدری راستوں کے ذریعے یوکرین کا سمپرک دوسرے دیشوں سے کٹ گیا اس سے یوکرین کے انتراشتری ویپار پر بڑی چوٹ پہنچی بریٹن کی خفیہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ اب وہاں سے جہازوں کے آنے جانے پر روس کی نظر ہے یہی نہیں روس کی نو سینہ نے اسی کالا ساغر سے یوکرین پر ہوای حملے بھی تیز کر دیئے وہی روس نے یوکرین کی سینہ کے گولہ بارود اور ہتھیاروں سے بھرے ایک گودام کو تباہ کر دیا روسی فوج نے سبوت کے طور پر حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں روسی لڑاکو ویمان سکھوئی سیو ٹونی فائیو آسمان سے زمین پر مسائل داکتہ نظر آیا اس سے پہلے یوکرین کے ٹھکانے پر حملے کے لیے دن ڈھلتے ہی روس کے لڑاکو ویمان نے ہوا میں اڑان بھری اور پھر رات میں اس نے یوکرین کے ہتھیاروں کے ایک گودام کو نشانے پر لے لیا روسی پائلٹ نے ہوا میں ہی ٹارگٹ کو لک کیا اور پھر اس پر مسائل چھوڑ دی پل بھر میں ہی روس کی طرف سے داگی گئی مسائل یوکرین کے ہتھیاروں کے گودام تک پہنچ گئی اور اس کے نشانے سے ٹکراتے ہی وہاں ایک تیز دھماکہ ہوا اس کے بعد وہاں آگ اور دھوئے کا اگھوبار چھا گیا روس نے دعویٰ کیا کہ اس نے یوکرین کے ہتھیاروں کے گودام کو پوری طرح سے دھست کر دیا بتایا گیا کہ وہاں یوکرین کی سینہ نے ہتھیار اور گولا بارود کا ایک بڑا بھنڈار جمع کیا ہوا تھا یوکرین کی راجہانی کیو میں ہوئی جنگ میں دونوں نیتاؤں کو زبردست نقصان دونوں سینہوں کو معاف کی جگہ زبردست نقصان ہونے کی آشنگ کا جتائے گئی وہاں سے آئے ایک ویڈیو میں سینہ کے کئی ٹینک تباہ دکھائی دیئے جن میں کچھ یوکرین کے تھے تو